درس قرآن کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس لیے کہ امت مسلمہ کا اروج اور زوال یا قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہے اور اس حوالے سے ایک بہت ہی زبردست حدیث پاک بھی ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر اٹھارہ سو ستانوے ہے ان اللہ یرفعو بہذا الكتاب اقواما ویدعو بہی آخرین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بعض اقوام کو بعض لوگوں کو بعض جماعتوں کو بلند فرمائیں گے عزت ترقی اور سرخروی عطا فرمائیں گے اور بہت سے لوگ اور بہت سے اقوام ایسی ہوں گی کہ اسی قرآن پاک کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں تنزلی کا شکار کریں گے انہیں گراوٹ کا شکار کریں گے انہیں امیق گہرائیوں کے اندر گرا دیں گے گویا کہ ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہئے کہ قرآن کریم کے ساتھ امتِ مسلمہ کا عروج اور زوال وابستہ ہے جتنا امتِ مسلمہ قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہوگی جتنا قرآن کریم کے ساتھ جڑے گی انشاءاللہ الحزیز اتنا ہی امتِ مسلمہ کو عروج ملے گا اور جتنا قرآن سے کٹے گی امتِ مسلمہ کو اتنا ہی زوال کا شکار ہونا پڑے گا تو اس حدیث پاک سے درسِ قرآن کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا لیں کہ قرآن پاک کے ساتھ عوام کو جوڑنا یہ کتنا ضروری ہے اور کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس حوالے سے قرآن کریم کی ایک آیت بھی آپ حضرات کے گوشت گزار کرتا چلوں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر نو ہے پروردگار فرماتے ہیں فرمایا کہ بے شک یہ قرآن کریم ہے جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے سیدھے راہ پر لوگوں کو چلاتا ہے اب قیامت تک کے لیے جو ہدایت کا راستہ ہے خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو سیاست کے حوالے سے ہو تجارت کے حوالے سے ہو معیشت کے حوالے سے ہو معاشرت کے حوالے سے ہو عالمی حالات کے حوالے سے ہو اور انسان کی اپنی اخلاق کے حوالے سے ہو اپنی زندگی کے حوالے سے ہو تمام تر راستہ جتنے بھی دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں ان تمام تر راستوں کی رہنمائی وہ فقط قرآن کریم پیش کرے گا اور قرآن کریم اس حوالے سے ماری رہنمائی فرمائے گا تو اس لیے کہ بے شک یہ قرآن کریم وہ عظیم الشان کتاب ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے کی تلقین فرماتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے تو عزیز خطبائی ازام اسی قرآن کے ذریعے سے ہم نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے سیاستدانوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے ججز کو سیدھا راستہ دکھانا ہے وقلا کو سیدھا راستہ دکھانا ہے اور تجارت کرنے والے تاجروں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے اور ہر ایک طبقہ زندگی سے جتنے بھی متعلق لوگ ہیں تمام کو اسی قرآن پاک سے رہنمائی ملے گی اس آیت مبارکہ سے بھی آپ درس قرآن کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ انعام آیت نمبر انیس میں فرمایا کہ یہ قرآن کریم میری طرف وحی کیا گیا ہے اور فرمایا کہ اے میرے مخاتمین اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کتاب اللہ کے ذریعے سے اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں ڈراؤں فرمایا کہ تمہیں ڈراؤں اور اس کے ساتھ دوسرے جملے کو اہد کر دیا ومنبلغ فرمایا کہ اسی قرآن کے ذریعے سے جہاں جہاں تک یہ قرآن پہنچے وہاں وہاں تک لوگوں کو افراد کو اس قرآن کے ذریعے سے ڈراؤں اب عزیز خطابہ اعزام یہ بات یاد رکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں اس قرآن پاک کے ذریعے سے اقوام کو لوگوں کو ڈرائیا لیکن جو اگلا جملہ ہے ومنبلغ اس کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے علماء کے ساتھ ہے جو انبیاء مصطلی اللہ علیہ وسلم کے اور بالخصوص امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث ہیں ان کے ساتھ ہے اگلے جملے کا تعلق گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری اپنی زندگی کے اندر پوری فرما دی لِعُنْ ذِرَكُمْ بِهِ کے ذریعے سے اب آگے اس ذمہ داری کو اللہ کے نبی نے ہمارے اوپر ڈالا ہے ہمیں سوپا ہے تو اس اس کو میں اس قرآن کے ذریعے سے ڈراؤں اب یہ قرآن کا پیغام پہنچائے گا کون ظاہر بات ہے علماء پہنچائیں گے خطبہ عزام پہنچائیں گے تو اس ذمہ داری کو میں اور آپ محسوس کریں کہ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں جو مخاتبین تھے جو حاضرین تھے ان کو قرآن پاک کے ذریعے سے ڈرا کر اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے چلے گئے اور ذمہ داری کا دوسرا حصہ جو ہمارے ذمہ لگایا ہے وَمَمْ بَلَقْ کے ذریعے سے اس ذمہ داری کو ہم نے پورا کرنا ہے اگر ہم نے اس میں کمی کو تاہی کی تو یاد رکھئے گا کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کس چہرے کے ساتھ ملیں گے اس لیے آج عظم کر لیں آج ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی اپنی مسادید کے اندر یومیاں درس قرآن کا آغاز کریں گے ڈیلی بیسز پر ہم درس قرآن پاک کا آغاز کریں گے تاکہ وَمَمْ بَلَقْ کے جو ذمہ داری اللہ کے نبی نے علمائی کرام کی کندوں پر ڈالی ہے ہم اس ذمہ داری کو پورا کر سکیں اس ذمہ داری کو نبا سکیں تو میں نے آپ کے سامنے تین چیزیں پیش کی ہیں نمبر ایک میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کی اور دو آیات مبارکہ پیش کی ہیں کہ جس سے مجھے اور آپ کو درس قرآن کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ امت مسلمہ کا عروج اور زوال قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہے ہم درس قرآن کے ذریعے سے عوام کو اویرنس دیں گے ان تک علم الہی پنچائیں گے خداوند قدوس کی باتیں پنچائیں گے کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر انشاءاللہ سلجھاؤ پیدا ہوگا اور لوگوں کا ربط اور تعلق قرآن پاک کے ساتھ وابستہ ہوگا تو انشاءاللہ جتنا لوگ قرآن پاک کے ساتھ جڑیں گے اٹیچ ہوں گے اس کو اپنی زندگی میں لاغو کریں گے تو انشاءاللہ والعزیز ویسے ویسے امت مسلمہ کی ترقی اور عروج کا آغاز اور اس کی رفتار تیز ہوتی چلی جائے گی اب ہمارے ذمہ داری ہے کہ ہم امت مسلمہ کو عروج عطا فرماتے ہیں یا پھر امت مسلمہ کو اسی طرح زوال کا شکار رہنے دیتے ہیں تو اس لئے خطبہ اعظام خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے اٹھئے عظم کر لیجئے ارادہ کر لیجئے اور عظم مسمم کے ساتھ جو ہے آپ اپنی اپنی مسارد کے اندر اپنے اپنے مقامات پر درس قرآن کریم کا آغاز کر دیجئے ہر محلے کی مسجد کے اندر درس قرآن کریم ہونا چاہیے کوئی ایسی مسجد نہ ہو کہ جہاں پر درس قرآن نہ ہو بلکہ الحمدللہ شاید مسادد کم ہیں اور علمائی کرام زیادہ ہیں مسادد سے ہٹ کر آپ کی جو بیٹھک ہے اس میں درس قرآن ہونا چاہیے اور مختلف جنگوں پر درس قرآن ہونا چاہیے تاکہ یہ قرآن کریم کی روشنی اور قرآن کریم کا نور جو ہے وہ پورے کے پورے معاصلے کے اندر پھیلتا چلا جائے اور امت مسلمہ جو ہے قرآن پاک کی روشنی اس سے اپنی زندگیوں کو اپنے راستوں کو وہ تلاش کر کے عروج اور ترقی اور بام کی راہ پر اپنے آپ کو گامزن کر سکے اس منزل تک اپنے آپ کو پہنچا سکے کہ اس منزل تک اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن پاک کے ذریعے سے اپنے نیک اور صلحہ لوگوں کو اپنے ماننے والے کو اللہ رب العالمین پہنچانا چاہتے ہیں تو اس لیے میں نے اور آپ نے درس قرآن کی اہمیت کو پیش نظر رکھنا ہے اس سے کبھی سرف نظر نہیں کرنا کبھی اس سے اگنور نہیں کرنا کبھی اس سے آنکھیں موند نہیں لینی بلکہ ہمیشہ اس حوالے سے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا ہے